پاکستان سٹاک ڈیٹا چینل میں خوشحامدید امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے تو دیکھتے ہیں مارکٹ کا کیپ مین انیلیسس پی آئی او سی پائونیر سیمنٹ اب اس کے اگر ریزلٹس دیکھیں تو انہوں نے آؤٹ آف دا بلو پانچ روپے کا ڈیویڈنٹ دے دیا ہے اگر آپ اس کے ہم پی آؤٹ کا جائزہ لیں تو یہ دیکھیں انہوں نے دوہزار اٹھارہ میں دیا تھا اس سے پہلے دیتے تھے تھے تھوڑا بہت ہر سال لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا بہرحال بیچ میں دینا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا اب اگر اس کے ریزلٹس دیکھیں تو اس کوارٹر میں ساڑھے ساتھ روپے کی ایپی ایس آئی پچھلے کوارٹر سے کافی بہتر ہوئی ہے ٹرینڈ کو دیکھیں تو سیلز اوپر نیچے کر کے دس بلین کے آس پاس ہی چل رہی ہیں گروس پروفٹ کافی بہتر ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ اپنے بزنس سے آپریشن سے پیسہ اچھا کمار رہے ہیں اور نیٹ پروفٹ زیادہ ہوا ہے ایپی ایس اچھی ہو گئی ہے اٹس ٹو اڈلی ٹو سے آگے ڈیویڈنٹ کتنا جاری رکھیں گے لیکن ابھی ایک ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں تھوڑا سا کنزرویٹیو ہو کے کہ سال کے آخر میں بائیس روپے تک کی ایپی ایس ہو سکتی ہے اور دس روپے کا ڈیویڈنٹ دے سکتے ہیں اگلے بارہ مہینے میں تو بائیس روپے کی ایپی ایس ہوئی تو پرائیس ارننگ تقریباً پانچ اشاریہ پانچ تک بنے گی اگر دس روپے کا ڈیویڈنٹ دے دیا تو ڈیویڈنٹ ییلڈ جو ہے وہ تقریباً ساتھ ساڑھے ساتھ بنے گی اور کیونکہ سیمنٹ کمپنیز میں بیس پر سیمنٹ کے علاوہ اور کوئی اچھا ڈیویڈنٹ دیتا نہیں ہے تو اگر یہ اپنا ڈیویڈنٹ جاری رکھیں تو یہ ایک اچھی کمپنی ثابت ہو سکتی ہے ایپی ایس بھی تھوڑی اوپر کی طرف جا رہی ہے مستقبل میں جب انٹرسٹ کے ریٹس کم ہونے شروع ہو جائیں تو اس کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے پانچ سال کی پرفارمنس دیکھیں تو یہ اپنے ہائی کے آس پاس ہی ہے لیکن کیونکہ دیکھیں فائنینشلز دیکھیں تو پروفٹیبیلٹی اتنی اچھی کبھی رہی بھی نہیں ہے تو اس میں اوپر کی موف بن سکتی ہے جو سیمنٹ لورز ہیں وہ اس کو وچ آٹ کر سکتے ہیں کیپٹل گین کی گنجائش ہو سکتی ہے لانگ ٹم میں لیکن ہمارے انویسمنٹ کرائیٹیریا پر پورا نہیں اترتا ہاں ہو سکتا ہے ایک دو سو شیڈز ہم لے کے اس کے رکھ دیں لانگ ٹم کے لیے بک ویلیو کو دیکھیں تو بک ویلیو اس کی ایک سو بیاسی ہے بک ویلیو اچھی ہے تو آپ دیکھ لیں اگر جو خاص طور پر جو سیمنٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو اچھا سمجھتے ہیں اس سیکٹر کو تو وہ دیکھ لیں یا اپنے ٹیکنیکل بریک آٹ کا انتظار کرنا چاہیں جو ٹیکنیکلز کو فالو کرتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ریسنٹ کوارٹر کی پرفارمنس کافی اچھی رہی اب دیکھیں آگے کیا کرتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے بتاتے چلیں ہم کوئی بائیسیل کال نہیں دیتے صرف فنڈامنٹل انیلیسز کرتے ہیں فیصلہ سب نے خود کرنا ہے کیونکہ منافع میں موج اپنی اپنی اور نقصان میں دور اپنی اپنی اس کے اگر ریزلٹس کو دیکھیں تو انہوں نے یہاں پہ کوارٹر کا لگ سے ریزلٹ دیا ہی نہیں ہے ہاف یڈلی ان کا ریزلٹ پچھلے سال کے ہاف سے کم رہا ہے تو ٹرنڈ میں دیکھ لیتے ہیں ان کی جو سیلز ہیں وہ اہستہ اہستہ تھوڑی کم ہو رہی ہیں تو یہ ایک اچھی بات تو نہیں ہے گروس پروفٹ بھی کم ہو رہا ہے پروفٹ تھوڑا اوپر نیچے ہو رہا ہے اور ای پی ایس بھی ان کی تھوڑی سی ڈاؤنورڈ کی طرف ہے پچھلے سال میں پانچ روپے کی ای پی ایس تھی ڈیویڈنڈ کوئی نہیں دیا اور بائس میں تقریباً دو روپے کی ای پی ایس تھی تو اس سال اگر یہ ڈاؤنورڈ ٹرنڈ ایسے ہی جاری رہے تو تین روپے تک کی ای پی ایس آئے گی کیونکہ اس کارٹر میں کافی انہوں نے ڈسپوائنٹ کیا ہے اور یہ کہنا مشکل ہے کہ اگلے سال میں وہ بہتر ہوگی اگلے کارٹرز میں بہتر ہوگی کے نہیں تو اس حساب سے دیکھیں تو تین روپے کے حوالے سے چلیں اگر سال میں چار روپے کی ای پی ایس بھی ہو گئی تو پرائس ارننگ تقریباً تین اشاریہ چار بنے گی تین اشاریہ پانچ بنے گی اور ڈیویڈنڈ یلڈ زیرو ہے تو لانگ تم میں ہو سکتا ہے یا آپ کو کوئی گروتھ دے دے ویسے اس میں کوئی خاص ٹریڈنگ نہیں ہوتی لو اس کا تو پانچ روپے تک بھی تھا ویسے اس کے جو پچھلے کارٹر کے ریزلٹس اچھے آئے تھے تو ہمیں اس میں تھوڑی سی پوزیٹیوٹی محسوس ہوئی تھی لیکن اس کارٹر کے ریزلٹس نے تھوڑا سا ڈسپوائنٹ کیا ہے اور اس میں وولیومز بھی نہیں لگتے تو اتنا پھر یہ اس حساب سے اٹریکٹیو نہیں رہا انلیس کے پروفیٹیبیلٹی بہتر ہونی شروع ہو جائے بک ویلیو کو اگر دیکھیں تو بک ویلیو یہ ہمارے مطابق بارہ اشاریہ تین دو ہوگی وہ صحیح لکھی نہیں ہوئی تو اس میں بک ویلیو میں بھی کچھ خاص اس میں ہے نہیں اور نہ ڈیویڈنٹ دیتے ہیں تو ڈیویڈنٹ گیلڈ زیرو ہے پرائس ایڈننگ بتا دیا آپ کو تو لانگ ٹرم میں بہتر ہو سکتا ہے لانگ ٹرم کا سوچ کے کچھ رکھنا چاہے تو کچھ کر لیں چھوٹا موٹا لیکن اب ہمارا پروفیٹیبیلٹی ہلکی ہونی کی وجہ سے انٹرسٹ تھوڑا سا کام ہو گیا ہے سی پی ایچ ایل سیٹی فارما اگر آپ نے ہماری فارما سیکٹر کی ویڈیو دیکھی ہوگی تو آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارے مطابق فارما سیکٹر ویسے اوورال اس قابل نہیں ہے جہاں پہ وہ ٹریٹ کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کے ریزلٹس کو دیکھ لیتے ہیں اس کے اس کورٹر میں ای پی ایس آیا ایک اشاریہ چونسٹھ جو کہ بہتر ہوا ہے اور چھے مہینے میں دو ہے تو پچھلے کورٹر سے کافی بہتر ہوا ہے اور گراس پروفٹ میں کیونکہ بہتری آئی ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے اگر ریزلٹس کا جائزہ نے کورٹر لی تو اس کا ای پی ایس اس مرتبہ پچھلے کورٹر سے کافی بہتر رہا ہے اور گراس پروفٹ اچھا ہوا ہے تو یہ اچھی بات ہے اور نیٹ پروفٹ بھی اچھا ہوا ہے پچھلے پانچ کورٹر میں سب سے اچھا رہا ہے لیکن اوورال کافی ویریبل ہے اس کا تو یہ کہنا تو بہت مشکل ہے کہ آنے والے کورٹرز میں بھی اتنا ہی ای پی ایس چلتا رہے گا بائیس میں دو اٹھاسی کا ای پی ایس تھا تائیس میں دو اٹھاسی کا ای پی ایس تھا بائیس میں کوئی ڈیویڈنڈ نہیں تھا تائیس میں ڈھائی روپے کا ڈیویڈنڈ تھا تو ہم اندازہ یہ لگاتے ہیں کہ چوبیس میں تین روپے کا ای پی ایس ہوگا اور ڈھائی روپے کا ڈیویڈنڈ جاری رکھیں گے اس حساب سے پرائس ارننگ تقریباً آٹھ ہے ڈیویڈنڈ یلد دس فیصد بن جاتی ہے آلدھو اس کی ڈیویڈنڈ کی بہت زیادہ ہسٹری نہیں ہے ویسے اتنا پرانا شیئر ہے ہی نہیں اکیس میں بھی دیا تھا تھوڑا سا ڈیویڈنڈ بونس پائیس میں کچھ نہیں دیا لیکن پھر بھی تھوڑا بہت دے سکتے ہیں تو فارما سیکٹر میں اگر کوئی لازمی انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر یہ ایک ہی شیئر ہمارے مطابق ہے اور ہم بھی شاید اس میں کوئی تھوڑے بہت لے کے رکھ دیں زیادہ نہیں کیونکہ اس سے بہت اچھے اچھے دوسری شیئرز موجود ہیں اور یہ جب اس کا آئی پی آیا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں اس کو پچاس پہ لے گئے اور اب یہاں پہ یہ بائیس پہ آ گیا ہے تو کسی دن ایک سال بعد یا دو سال بعد یا تین سال بعد ہمیں لگتا ہے کہ اس کو پچاس کے آس پاس ضرور لے کے جائیں گے تو اس میں گیم چل سکتی ہے ای پی ایس امپروو ہو یا نہ ہو پھر بھی اس میں تھوڑا بہت لے کے انویسٹ کیا جا سکتا ہے بک ویلیو کو دیکھیں تو وہ بھی کوئی 23-24 روپے ہے بہت زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ ہے کہ باقیوں سے بہت بہتر ہے لیکن ہو سکتا ہے اگلے ایک دو سال یہیں پہ آس پاس رہے تو آپ دیکھ لیں لیکن فارما سیکٹر میں اگر کوئی سب سے ایک بہتر شیئر ہے تو ایک تو ہائی نون بہتر ہے اور دوسرا سٹی فارما دیکھیں ہم جو انیلیسس کرتے ہیں وہ بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے فائنانس کی انڈرسٹینڈنگ ہونی ضروری ہے اور سٹاک مارکٹ کی انڈرسٹینڈنگ لینے کے لیے ہمارے چینل پہ پلیلسٹ میں جا کے فائنانس فور نون فائنانس پرسن کا کورس کر سکتے ہیں پورٹفولیو کیسے بنانا چاہیے اس کے لیے آپ پورٹفولیو مینجمنٹ سیریز کا پہلا اپیسوڈ دیکھ سکتے ہیں اور باقی اپیسوڈ کو دیکھ کے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا مارکٹ میں شورٹ ٹرم ٹریڈ کرنا بینیفیشل ہوتا ہے یا تھوڑا سا لانگ ٹرم ویو لینا بینیفیشل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سٹاک مارکٹ ایڈوکیشنل ویڈیوز میں آپ کو بہت ساری انفرمیشن مل جائے گی جیسے کہ سٹاک مارکٹ کیا ہوتی ہے ٹیکنیکل انیلیسز کی لیمیٹیشنز کیا ہیں سٹاک مارکٹ میں کیسے انویسٹ کرنا چاہیے اور پھر ہم اپنی ویڈیوز میں اکثر ذکر کرتے ہیں ٹیر ون ٹیر ٹو سٹاکس کا اور گروت سٹاکس کا تو وہ سمجھنے کے لیے آپ کو یہ ہماری ویڈیو دیکھنی چاہیے کہ can we still invest in سٹاک مارکٹ 45 سٹاکس ہمارے چینل پہ یہ ایک بہت ہی بہترین ویڈیو ہے جو صدہ باہر ویڈیو ہے تو یہ گھنٹے کی ویڈیو ہے تو اس میں آپ کو اس چیز کے بارے میں بھی پتا لگ جائے گا تو جو لوگ صحیح میں سیکھنے کی نیت رکھتے ہیں تو وہ ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیں یہ سارا ڈیٹا ہم نے پی اے سیکس کی سائٹ سے لیا آپ خود ویلیڈیٹ کریں پھر اپنا فیصلہ کریں یاد دھیانی کروا دیں کہ بائی سیل کال نہیں تھی وجہ پہلے بتا چکے تجزیہ پسند آیا تو شیئر لائک سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں خوش رہیں اور اپنے عمل پہ توجہ دیں اللہ کے حوالے